میں سکینہ ہوں کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا کے گنجان آباد علاقے گوھر آباد میں امام بارگاہ قبض سکینہ موجود ہے یہ امام بارگاہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام سے منصوب ہے یہاں حاجت مندو کی حاجت روائی ہوتی ہے خاص طور پر یہاں بے اولاد جوڑوں کی حاجت پوری ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید مقرم حسین نقوی کوئی شرف آسل ہے کہ یہ میں اس امام بارگاہ قبض سکینہ کی ٹرس کا پہلے جنرل سیکرٹی عبانی اور اس کا قیام جو ہے نائنٹی نائنٹی سیون میں عمل میں آئے اب تا مانچے نہ مجھے مارے رخ ساروں پہے شمر سے بولے کوئی دم میرا گھٹے نے لگا یہ اس علاقے میں نیچے کی طرف ایک کچھا مکان تھا جس میں ایک صاحبہ رہا کرتی ہیں تھی ان کو شکیلہ خاتون بھی کہتے ہیں ان کو خواب میں بشارت ہوئی کہ کوئی بیوی نقاب پوش اپنے ہاتھوں پر کسی بچے کی مجید اٹھائیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں کہاں دفن کروں تو یہ استانی شاکری بیگم ہے تو وہ بھی سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہیں دفن کر دیں آپ تو وہ اس بچے کو یہیں دفن کر دیتی ہیں استانی شاکری بیگم سے کہتی ہیں کہ یہاں پہ عالم لگاؤ سجاد دی بین سکینانو انج وکھری قید ہے آئی کہیں چکلے درما سما دے درما سما دے تین گوڑے آنا آل باجائی دیرے گئی دھر لگئی دیرے گئی آدے اس مطد پا کو میں کچھ چھوٹی قیدن آن دے ہن میں کچھ چھوٹی قیدن آن دے میں کچھ چھوٹی قیدن آن دے ہن میں کچھ چھوٹی قیدن آن دے ہن میں ڈا بھول گئے نام سکینا جڑے اید تے دتے در بابے جڑے اید تے دتے در بابے اوہی لے گیا شمر کمینا دیکھیں ماشاءاللہ سے پورا حضر خانہ ہی موجود آتی ہے لیکن جو اہم جو تیس ہی وہاں بھی بیوی کے قبر سے لائے گی تھوڑی سی مٹی تھی جس کو گیت کے پر محراب بنا کے لگائے گیا تھا ارکھا گیا تھا اور ایک بیوی سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابوت ہے بہت قدیم لکلی کا جس میں سے سالہ سال خوشبہ آیا کرتی تھی لمحہ بھر سولے کوئی دم میرا گھٹے نے لگا رسیہ کھولے کوئی دم میرا گھٹے نے لگا محرم سفر کی مجالی سے اس میں سب سے اہم تری مجلد ہے وہ بہت قدیم جو چلتی چلی آ رہی ہے وہ چورہ سفر کی مجلد جو سے بیوی سیدہ سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تابوت ہوتا ہے اور یہ ایک دن پہلے سج جاتے اور لوگ جو ہیں چورہ سفر کوئی سے آنے شروع کر دیتے ہیں مجلد کے آغاز پانچ بجے ہوتا ہے اور سردیوں میں چار بجے ہوتا ہے میں سکینہ ہوں کہیں مجھ کو چھپا لو بابا پاس اپنے ہی میری قبر بنا لو بابا دم میرا گھٹنے لگا رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا اب تا مانچے نہ مجھے مارے رخ ساروں پہے شمر سے بولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا مختلف علمہ بھی خطاب کرتے ہیں جمعیرات کو جو ہیں ہر جمعیرات کو یہاں پہ حدیث اکھتا دعای کمیل دعای تو بس سلوٹی ہے میں ہینے لگی قید سے جاتے ہوں کو وہ یوں کہہنے لگی جا کے اب میری جگہ بابا کے سینے پہے لمحہ برسو لے کوئی دم میرا گھٹنے لگا کون سا دید بچا جو کہ اس نے نہ سہا سب نے سر پیٹ لیا ماں نے جب اتنا کہا تنہا جاتی ہے میری بیٹی اس دنیا سے ساتھ تو ہولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا اے خدا بچھڑے ناب گلیوں گلزاروں سے اب نہ یوں بات کریں یہ اس کا موجود ہے کہ بی بی کہ یہ مجلس قائم دائمہ اور ہر سال اس کا جو مجلس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں چودہ سفر کے علاوہ یہاں پہ جو محرم سفر رب الول میں جہاں پہلے سب سے پہلے محرم میں جلوس عزا برامد ہوتا ہے چودہ سفر کے علاوہ جہاں پورے سال میں پانچ جلوس برامد ہوتے ہیں جس میں مختلف مشہور شہر کے مشہور نوخان اور بڑے بڑے ذاکرین پہ خطاب کرتے ہیں اور کیا ہے جنہوں نے اور اس کے علاوہ دیگر تقریبات بھی ہوتی ہیں محرم سفر اور رب الول کی مجال جلوس عزا کے علاوہ دیگر جسم دعا میں محسومین تاہرین کے پیدائش پر جیسے ہوتے ہیں اس میں سب سے اہم ترین جسم محسنین اسلام ہیں جو علم کمیٹی اور دیگر محلوالے بہت ہی دوش و خروش و جذبت سے اس کا نقاط کرتے ہیں اچھے یہاں پہ جو نماز کا سلسلہ شروع ہے انیس سو ستانوے میں صحیح اس بارگاہ کے جو بانی منیس سن عبدی نے مولانا نظیفی صاحب سے درخواست کی کہ یہاں پہ بات نماز کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے تو قلب جعفر صاحب نے مولانا نماز کا سلسلہ شروع کیا اس کے کچھ عرصے بعد وہ یہاں سے چلے گئے اس کے علاوہ مختلف جو ہے اور ابھی بھی تک ماشاءاللہ سے نماز پنجگانہ جو ہے وہ نماز کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ رمضان کے عمال مجزد علی و امام بارگاہ قبض سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انتظامی امور کے حوالے سے بات ہے تو یہاں پر دراصل کوئی سورس آف انکم کے ایسے ذرائع ہے نہیں اور مومنین کے تعاون سے جو ہے یہ امام بارگاہ چلتی ہے اس میں جو اخراجات کا سلسلہ ہے مولانا موزن کی تنخواہوں کا جو یہاں کی منٹیننس کا تمام چیزوں کا یوٹیلیٹیز کا جو معاملات ہیں وہ جو ہے یہاں پر جو ڈونیشن باکس ہیں اس کے ذریعے جو ہے اس کو وڈڈرو کر کے یہ معاملات ان سے حل کیے جاتے ہیں شہزادی کے کرم سے یہاں کے معاملات بھی تک بہتر ہیں اور مومن کا بہت تعاون رہتا ہے ہمیشہ بالخصوص یہاں پر جو سالوں سے گزشتہ چار پانچ دہائیوں سے یہاں پر آ رہے ہیں لوگ اور اس بارگاہ میں مزید نئے لوگ بھی بہت مزید آ رہے ہیں وہ ہمیں تعاون کرتے ہیں اور بارگاہ کا معاملات جو ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہے ہیں بارگاہ میں جو عزاداری کا سلسلہ ہے جو مجالیس و محافل کا سلسلہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جمرات کی جو عزاداری ہے وہ پورے سال بھر بارگاہ کی قائم رہتی ہے جو شب میں ٹھیک ساڑھے دس بیش شب شروع ہوتی ہے نوچندی جمرات کو علم برامد ہوتا ہے اور وہی سلسلہ ہوتا ہے خطابت ہوتی ہے اور پھر مجلس ہوتی ہے اس کے علاوہ جو پرگرامز کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ولادتیں ہوتی ہیں ان پر محفل ملاد ہوتی ہے اور اس میں تمام ذاکرین علماء اکرام وغیرہ آ کر خطابت کرتے ہیں شورہ منقبت خان حضرات جو ہے نظران عقیدت پیش کرتے ہیں بارگاہ کی مجالس میں جو ہے یہ بارگاہ کو شہزادی کی بارگاہ کوئی شرف حاصل ہے کہ یہاں مختلف عدوار میں بہترین سے بہترین ذاکر و علماء اکرام جو ہے یہاں پر پڑھ چکے ہیں طویل ایک فیرست ہے جو علماء اکرام ذاکرین کی جو یہاں پر بارگاہ میں پڑھ چکے ہیں اور جشن کے حوالے سے بھی نامور مشروع معروف منقبت خان شورہ حضرات و علماء اللاماء حضرات یہاں پر تشریف لات چکے ہیں اور بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کر چکے ہیں تو اس حوالے سے عزاداری کے حوالے سے محافل کے حوالے سے بارگاہ جو ہے اپنا ایک نام مخصوص رکھتا ہے اور اطراف کے بھی لاقے میں جو امام بارگاہ ہیں وہاں سے لوگ شرکت کرتے ہیں مومنین آتے ہیں اور بہترین انداز میں یہاں پر جو ہے عزاداری اور محافل وہاں مجالس ہوتی ہے سجاد دی بین سکینہ نو انج وکھری قید ہے آئی سجاد دی بین سکینہ نو انج وکھری قید ہے آئی کہیں چکلے درما سما دے درما سما دے تین گھوڑے آنا گارہ رکھوں گا مرد رک snow میں 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 مرد